دوستو بہنوں اور بائیوں السلام علیکم زہن کیجن گارڈن میں امجد علی حاضر خدمت ہے لیفی ویجیٹیبل پتے والی سبزیاں آپ اپنے گھر میں ویڈ اور سویل بھی اگا سکتے ہیں بہت کم سپیس جیسا کہ ونڈو پالکونی جہاں پر ڈاریکٹ سنلائٹ آتی ہو اس سے گھر کی خوبصورتی بڑھ جاتی ہے اور مفتمی سبزیاں بھی ہو جاتی ہیں تو دوستو میں آپ کے ساتھ دو طریقے اس ویڈیو میں شیئر کرنے والا ہوں ویڈیو انٹک ضرور دیکھئے پلیز لائک اور شیئر بھی کر دیں آپ کے ایک لائک سے میریہ اصلاف زائی ہو جاتی ہے تو دوستو آپ نے کوئی بھی چیز نہیں خرید نہیں یہ جو ویسٹ ہمارے ڈسپوزبل گلاس ہوتے ہیں یا گھر میں کوئی کپڑا یا کارٹن کا تولیہ ہے جو بھی بچا ہوا ہے میں بھی سارے طریقے آپ سے شیئر کروں اس طرح آپ اس میں کسی گلاس میں لگا کے اپنے بالکون میں رکھ سکتے ہیں ونڈو میں رکھ سکتے ہیں آپ کے پاس کوئی بھی خلی پورٹ ہے جو ویسٹ ہے وہ لے سکتے ہیں جیسا کہ میں نے یہ تین ڈسپوزبل گلاس لیے ہیں ان کے نیچے میں نے سراخ اس لیے کر دیں کہ خدا نہ خواستہ کسی ٹم زیادہ بھی پانی ہم دے دیتے ہیں تو نیچے سے ڈرین ہو جائے ایک تو یہ ہے تو دوسرا یہ ہے کہ آپ نے جب اس میں فوم یا کچھ چیز بھی لگانی ہے تو اس کے نیچے سپیس رکھنی ہے تا کہ اگر پانی آور ہو تو نیچے ڈرین ہو جائے فوم میں سے تو یہ دیکھیں دوستو میں نے فوم کے ٹکڑے لیا تھا دو پیس تو برابر نکل آئے سیڈ سے جو کٹنگ نکلی ہے وہ بھی میں ضائع نہیں کروں گا اس میں بھی لگا دیں گے ہم دو پیس لگا کے اس میں بھی جو اونین ہے وہ لگا دیں گے تو یہ دیکھیں یہ پہلے اس کو سائز پورا کر لینا ہے یہ ایسے ٹائٹ جائے بلکل ڈیلا جا کے نیچے نہ بیٹ جائے اس طرح سے آپ کو دبا کے ایسے یہ آپ نے کر لینا ہے اس کے بعد دوستو آپ نے کیا کرنا ہے کہ جہاں پر ہم نے پیاز رکھنا ہے وہاں سے یوں کر کے اس کے اندر گڑا سب نہ دینا برمیان میں سے فوم ایسے کر کے اپنے ہاتھ کی چھوٹکی سے یہ آپ کے پاس تیز نائف ہے تو اس سے بھی کٹ سکتے ہیں وہ اتنا گڑا آپ نہ دینا کہ پیاز اس میں ہلے نہ گرے نہ نیچے سیدھا سٹیٹ بیٹھا رہا ہے اس کے روٹ والا حصہ نیچے کی طرف ہی رہا ہے گھومے نہیں اس طرح آپ نے اس کی کٹنگ کر کے اپنے گلاس میں اس کو بڑھ دینا ہے جو سپنچ یا کپڑا جو بھی آپ لگا رہے ہیں وہ تھوڑا ٹائٹ جانا جائے تاکہ وہ نیچے نہ گرے بزن سے اور ہمارے روٹ جو ہے نا وہ نیچے کو اس کے جائیں یہ دیکھیں اس طرح سے آپ اپنے جتنے بھی گلاس ہیں یہ جتنے پورٹ میں بھی آپ لگا رہے ہیں تو دوستو ایک اور بات ہے جو پیاز ہم گھر میں لاتے ہیں تھوڑے گل جاتے ہیں وہ بھی آپ لگا سکتے ہیں وہ بھی گرو ہو جاتے ہیں اگر اس کا درمیان والا کراؤن باقی رہتا ہے باہر سے گلنا شروع ہوتا ہے کراؤن آئنٹ پر وہ گلتا ہے تو وہ بھی آپ لگا سکتے ہیں وہ بھی گرو ہو جاتے ہیں یہ دیکھیں پیاز کو اس طرح سے آپ نے رکھنا ہے اور ایک بات یہ ہے دوستو کہ آپ نے فوم کو گلاس میں لگانے سے پہلے یہ جو گڑا کیا ہے اس سے پہلے آپ نے پانی میں اچھی طرح ڈپ کر کے اس کو موٹا موٹا نچوڑ دینا تاکہ زیادہ پانی نہ ہو جس سے ہمارا پیاز گلے نہ یہ دیکھیں دوستو یہ چار دن کے بعد کا result ہے یہ چار دن کے بعد ماشاءاللہ میرے پیاز اتنے اتنے بڑے ہو گئے ہیں تو آپ نے دوستو کرنا ہے کہ یہ صرف لگانے نہیں ہیں ان کو کیوں کہ فوم میں سے کوئی ایسی پودے کی خوراک موجود نہیں ہے تو لازمی اس میں یا تو اورگینک فٹلائزر کی لیکوڈ فٹلائزر دینی ہے آپ نے اس میں دینی ہے یا پھر آپ کیمیکلی یوریا لیا ہے اس کو پانی میں ڈال کے چاند دانیں تو وہ اپنے پلانٹس کے پانی میں مکس کر کے دیں گے تو پھر آپ کو اس کا جلدی result ملے گا تو آپ شاور بھی کر سکتے ہیں اور ہاتھ سے چمچ کی مدد سے بھی دے سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں اس طرح لگانے کے بعد پیاس تو دوستو ہو جائے گا ایک بار تو گرین اونین ہو جائے گا لیکن دوبارہ اس کے جو لیوز ہیں وہ نہیں بنیں گے اگر آپ جب لیوز کٹ لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ نے اس کو لازمی فٹلائزر دینی ہے فٹلائزر کے بغیر یہ دوبارہ گروت نہیں کریں گے اتنی کریں گے لیکن وہ سلو میں کریں گے تو اگر آپ اس طرح سے آردس گلاس لگا کے اپنی بالکونی میں یا اپنی ونڈو میں رکھ لیتے ہیں تو آپ کو انشاءاللہ باہر سے گرین اونین نہیں لینا پڑے گا تو دوستو یہ میں دکھاتا ہوں آپ کو یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس کے روٹ آپ کو نظر آئیں گے یہ دیکھیں روٹ لیکن کھینچ نہیں زیادہ اس کو اوپر چھیڑ جھار نہیں کرنی کیونکہ اس کے روٹ نیچے لگے ہوئے ہیں شروع کرتے ہیں دوستو دوسرا پراصل یہ دیکھیں یہ میرے پاس میں نے ایک ہینگنگ باسکٹ بنا لی ہے یہ جو پورٹ تھا نا یہ نیچے سے کریک ہو گیا تھا تو میں نے اس میں ہی سوچا کہ لگا دیں تو اس میں اب میں اور طریقے سے لگاؤں گا یہ دیکھیں جہاں سے میرے انگلے رکھی یہاں سے پورٹ جو نیچے سے کریک ہو گیا ہے تو یہ میں نے یہ جو روئی دیکھیں یہ روئی ٹیپ ہے جو کپڑے کو دوبارہ وہ روئی بنا دیتے ہیں یہ وہ ہے یہ مجھے مل گئی تھی تو یہ اور مل بھی جاتی ہے آرام سے مل جاتی ہے سوفوں میں سے جو پرانے ہیں یہ نکل آتی ہے تو اس کو آپ نے رکھ دینا ہے اس طرح سے اس کو اچھی طرح گیلہ کر کے یہ دیکھیں اس کے اندر بچھا دینا ہے بچھانے کے بعد اس میں بھی آپ نے اگر آپ کے گھر میں کوئی اونین اگرہے ہیں یا پڑے ہیں تو وہ لگا سکتے ہیں تو دوستو گرین اونین کے لئے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ بزار جائیں جو چھوٹے اونین ہوتے ہیں وہ ایک اونین کی بجائے کئی اونین آپ کے آ سکتے ہیں یعنی کہ چار سے پانچ بڑے اونین کی جگہ چھوٹے اونین آ جائیں گے تو وہ آپ لے کر وہ اس طرح سے باسکٹ میں لگا لینا ہے لگاتے ہوئے دوستو اس بات کا دیان رکھنا ہے کہ نیچے جہاں پہ روٹ نکلتے ہیں وہاں سے ایک ہار پیس ہوتا ہے وہ نکال دینا ہے وہ ڈیڈ ہو چکا ہوتا ہے اس کو کٹ کے الادہ کر دینا ہے اور اوپر سے بھی اس کو ہلکا سا کٹ دینا ہے تاکہ اس کے لیو نکلنے میں آسانی ہو اور اوپر سے جتنے بھی چھلکے ہیں جو ڈرائی چھلکے ہیں وہ بھی اتار دینے تو اس طرح سے آپ کریں گے ان کے ساتھ بھی لگا سکتے ہیں لیکن یہ کیر میں آ جاتا ہے تو اس طرح سے آپ بھی یہ دیکھیں جیسے میں نے اس میں پورے میں وہ بار دی ہیں لیکن دوستو ان کو میں بار بار یہی کہہ رہا ہوں کہ ہم نے جب یہ جرمنیٹ ہو جائیں گناہ شروع ہو جائیں تو ان کو لازمی فیٹلائزر دینی ہے یا تو اگر آپ کے پاس مجھے اثر ہے تو ارگانیک لیکوٹ دے دیں یا آپ یوریا خواہ کو پانی میں مکس کر کے چاند دانے تو وہ بھی دے سکتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ بھی تقریباً پانچ دن کے بعد کا result ہے تو دوستو آپ دیکھ رہا ہوں گے اس میں کچھ میرے پیاز لیٹے ہوئے کیونکہ میں ان کے لیے جیسے وہ فوم میں گڑھا بنایا تھا ایسے نہیں بنا سکا تو آپ نے کوشش کرنی ہے اس میں گڑھا بنا کے لگائیں کیونکہ اب میں ان کو ہلا نہیں سکتا ان کی روٹس وہ نیچے لگ گئے ہیں تو ان کو ہلانا جو آنا وہ اچھا نہیں ہے تو آپ نے لازمی اس کے اندر پہلے چھوٹے چھوٹے گڑے سے بنالیں تاکہ پیاز سیدھا اس میں ٹکا رہے کھلے نہیں آپ بھی اپنے گھر میں خاص ترخواتین اپنے ونڈو میں کچن میں جہاں بھی ان کو سپیس ملتی ہے اس طرح سے ویجیٹیبل ہوگا سکتے ہیں انشاءاللہ میں آگے چل کے کورینڈر کو ویدھو سوئل اور پالک کو ویدھو سوئل لگانے کے طریقے بھی آپ سے شیئر کروں گا میرے در یہ چھوٹے سی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر لازمی کر دیں آپ کے ایک لائک سے ہماری آفصل آفضائی ہوتی ہے نئے دوست جو میرے چینل پہ آئے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دے تاکہ ہر نئی آنے والی انفرمیٹر ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے تو دوستو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اب سب دوستوں کو اللہ حافظ